کراچی کنگز با مقابلہ کوئیٹا گلائیٹرز and what a fantastic victory for کراچی کنگ in اسلام آباد راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جو آج پرفومنس دی ہے کراچی کنگز نے in front of کوئیٹا گلائیٹرز awesome پرفومنس بائی کراچی کنگ and much needed پرفومنس بائی کراچی کنگ and what a sterling bowling پرفومنس بائی حسن علی حسن علی جو کہ پاکستانی ٹیم کا ایک مستقل رکن تھے 2017 کے champion کرکٹر تھے کہیں نہ کہیں گمنامیوں کے اندھیروں میں چلے گئے تھے حسن علی لیکن آج کی پرفومنس this can be a revival of new حسن علی آج جو حسن علی نے bowling کی ہے مطلب آپ چیک کریں حسن علی چار آورس کے اندر پندرہ رن دے کر بندے نے چار وکٹے لی ہیں اور آج جو کراچی نے match جیتا ہے اس میں ایک بڑا ہاتھ جو تھا وہ حسن علی کی bowling پرفومنس کا تھا اور at the same time veteran شویب ملک with the bat with the bowl ابھی کلی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ تی ٹوئنٹی کرکٹ میں جو value all rounders کی ہے نا وہ بہت زیادہ important ہے مطلب all rounders is the name of the game when you talk about t20 cricket اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ شویب ملک نے with the bat with the bowl جو part play کیا ہے in the victory of کراچی کینگ وہ ایک الگ level کا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویوئے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر گئے بیل آئکر کو لازمی اٹھ کریں ایج بیل پاکستان سپر لیگ آج دو میچز پاکستان سپر لیگ میں کھیلے جا رہے ہیں اور دونوں میچ جو ہیں وہ راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں جس میں سے پہلے میچ کا اختتام ہو گیا ہے کراچی کینگز با مقاولہ کوئٹا گلائیڈی ایٹرز ایک طرح تھی رائیلی روسو کی کوئٹا تو دوسری طرح تھی شان مسود کی کراچی کینگز اچھا مزید کی بات بھی بس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چیز کہنا چاہوں گا میں دیکھ رہا تھا کہ اس تورنمنٹ میں جس ٹیم کا کپتان اچھا پرفوم کر رہا ہے وہی ٹیم تورنمنٹ میں بھی اچھا پرفوم کر دیا اگر آپ لوگ کو یقین نہیں آتا تو آپ تورنمنٹ کا اس وقت پوائنس ٹیبل کو اٹھا کے دیکھ لیں ملتان سلطان ایڈ ڈا ٹا ٹا ٹیبل محمد رزوان کی پرفومنسز آپ سب کے سامنے ہیں ایوری میچ ہر میٹ میں رزوان پرفوم کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے دوسرے نمبر پہ دیکھنا ہے تو پشاور ظلمی آپ کو نظر آ رہی ہے بابر آزم کی آپ پرفومنس دیکھ لیں ان ایوری گیم بابر آزم پرفوم کر رہے ہیں تیسے نمبر پر کہی نہ کہی اسلام آباد بھی اس تورنمنٹ میں اچھا کر رہے ہیں اور شداق خان کی پرفومنس کمال چل دیا لیکن اس کے بعد جو بکیا ٹین ٹی میں ہے چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ ملتان ہو سوری کوئیٹا گلیڈیٹرز ہو یا لاہور کلندرز ہو کوئیٹا کی طرف سے رائیلی روسو کی کوئی پرفومنس نہیں آ رہی ہے کراچی کی طرف سے شان مسود آج پھر سے ڈسپوائنمنٹ مطلب دو سو ایک سو انیس سنوں کا آپ ٹائگٹ چیز کریں اور آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں محمد آمیر کے ہاتھ ہو اور وہ بھی اس محمد آمیر کے ہاتھ ہو جس سے کوئی بھی آؤٹ نہیں ہو رہا تو شان مسود صاحب ان سے بھی آؤٹ ہو گئے تو مطلب شان مسود کی پرفومنس رائیلی روسو کی پرفومنس اور اُردر سونے پہ سواگا ہمارے کپتان شاہین شاہ فریدی جو کہ لاہور کلندر کے بھی کپتان ہیں ان کی پرفومنس کو آپ دیکھ لیں اور لاہور کلندر کی پرفومنس کو دیکھ لیں تو مطلب جس ٹیم کا کپتان پرفوم کر رہا ہے وہ ہی ٹیم بھی اچھا پرفوم کر دیا لیکن آج کراچی با مقابلہ کوئٹا جو میچ تھا یہاں پر کوئٹا گلیڈیٹرز نے پہلے بیٹنگ کی اور کیا گندی ترین بیٹنگ کی کوئٹا گلیڈیٹرز نے مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ راول پنڈی کی وہ وکٹ جہاں پر لوگ کہہ رہے کہ بیٹسمنز پیرڈائز جہاں پر لوگ کہہ رہے کہ راول پنڈی کا جو روڈ ہے روڈ مطلب اس کو لوگ پیچھ نہیں کہہ رہے ہیں روڈ کہہ رہے ہیں تو اس وکٹ پر کوئٹا گلیڈیٹرز آنلی مسترڈ 118 رنس مطلب آپ 118 رنس بنا کر آل آؤٹ ہو رہے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آل آؤٹ ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی آئے روز ٹیم میں آل آؤٹ نہیں ہوتی کیونکہ بیٹس ہی تو آور ہوتے ہیں اس میں بھی اگر آپ کی دس وکٹیں گر جائے تو بہت عجیب شیمفل بات ہوتی ہے اور ہوا کیا کہ آپ جو ہونا حسن علی چار وکٹ اور شویب ملک مطلب آپ دیکھیں اگر شویب ملک پانچ چار ورز کرواتے ہیں اور پچیس سن دے کر ایک گیٹ لے آتے ہیں صرف پچیس سن دیتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئٹا نے کتنی خراب بیٹنگ کی ہے کہ ملک جو کہ پارٹ ٹیم بولتے ہیں انہوں نے بھی چار ورز کروا دی اور چار ور میں پچیس سن دیئے ظاہر محمود نے اچھی بولنگ کی اور اوور اول جو تھا کراچی کی ٹیم نے کوئٹا کو ایک سو اٹھارہ پر ڈسٹرک کر دیا اور جب کوئٹا کی ٹیم کراچی کی ٹیم بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو پہلا ایلڈی جولٹو ان کو ملا ان کی پہلی وکیٹ تو گری شان مسورد کی صورت میں محمود آمین نے ان کو آؤڑ کیا لیکن اس کے بعد جیرز ونس ہو یا پھر ان کے جو ٹیم سائفرٹ ہیں یا شویب ملک ان تینوں نے آرام سے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا اور کوئٹا کے لیڈیٹر سے خلاف کراچی نے یہ میچ ساتھ وکتوں سے جیتا ہے اور پانچ اوورز رہتے ہوئے میچ جیت لیا اگر آپ نے کوئی بھی ینگسٹر آج کا میچ دیکھ رہا تھا نا تو اگر آپ نے سیکھنا ہے نا لیسن سیکھنا ہے تو ٹیم سائفرٹ کی بیٹنگ سے سیکھنا ہے کہ یار سیل فش نہیں ہونا چاہیے آج ٹیم سائفرٹ کو پتا تھا حالانکہ جس وقت ٹیم سائفرٹ آؤٹو ہے پورٹی نائن پہ کھیرے تھے آگے بڑھ کے شوارڈ مارتے ہوئے آؤٹو ہے سٹمپ آؤٹ ہوگے چاہتے تو ران سے سنگل لے کر رن لیتے لیکن ان کو پتا تھا کہ یار میری فیفٹی ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ کہا ہے کہ ہم نے کم سے کام اوورز کے اندر یہ میچ جیتنا ہے اپنی نیٹ ٹرینٹ کو ایمپروف کرنا ہے اس چکروں میں وہ چھکا مارتے ہوئے آؤٹو ہے تو ملک ویلڈنٹو ٹیم سائفرٹ اور ملک ویٹران شوارڈ ملک یار کیا ایننگز کھیل کے گیا یہ بندہ نوٹ آؤٹ گئے ہیں اور شوارڈ ملک ایور گرین ایور گریڈ اور ایسے لگ رہا ہے صدیوں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں ملکہ جب سے میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں ملکہ میرے کرکٹ فولو کرنے سے بھی پہلے کی شوارڈ ملک کرکٹ کھیل رہے ہیں ملک ایسے لگ رہا ہر دن کے ساتھ ساتھ جو جوان ہوتے جارہے ہیں ملک نے اچھی نیفیلی نوٹ آؤٹ گئے کراچی کی ٹنگ کو میچ جتوایا ویڈا بیڈ ویڈا بول اول راؤن پرفومنس دی شوارہ ملک نے کہ میرے لیے آج کی دن کے اگر کوئی مین آف دا میچ ہے تو ہیس ٹو بی حسن علی اور آئی تنگ انہی کو ایوارڈ ملے گا مینو دا میچ کا برلینڈ بولنگ سپیل اور بہت زیادہ دلی خوشی ہو رہی ہے آج حسن علی کی گین بازی کو دیکھ کر ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائی کرے گا بیل آئیک کو لازمی اٹھ کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ